رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کا سسٹم کیا دیا ہے قرآن پاک نے معیشت کو دین کا حصہ بتایا ہے جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمد کو معیشت کی حوالے سے صحیح کرو رہنمائیہ اور ہدایت ارشاد فرمائی ہے لیکن اس کے ساتھ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی سٹیٹ اسلامی ریاست میں معیشت کے نظام کو کس طرح استوار کیا ہے اس پر بھی اس کی ایک پہلو لیکن نظام معیشت بھی بڑا رمضہ موضوع ہے لیکن اس کے ایک پہلو پر میں بھی مولانا مفتیم عمد عزیز صاحب کے تقبع میں جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ سے چند جھلکیاں پیش کرنا جاؤں گا کہ حضور نے معیشت کا نظام کیا دیا ہے اور کن بنیادوں پر حضور نے ایک اسلامی ریاست کے نظام معیشت کو استوار کیا تھا ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد بخاری شریف کی لوایت ہے جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ عرصے تک یہ معامل رہا کوئی مسلمان بھائی فوت ہوتا تھا جنادہ جنادہ کا ملائے دیاتا تھا عیدگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی جاتی تھی یا رسول اللہ جنادہ پڑھا دیجئے حضور تشریف لاتے تھے سوال کرتے تھے اس کے ذمہ کوئی قرضہ تو نہیں ہے یا رسول اللہ نہیں ہے جنادہ پڑھا دیجئے تھے اگر جواب ملا ہے کہ قرضہ اس کے ذمہ ہی ہے تو دوسرا سوال یہ ہوتا تھا کہ قرضے کی ادایگی کا بندوں بس اس کے ترقے میں ہے کتنے پیسے چھوڑ گیا ہے کہ قرضہ نہ ہو جائے یا رسول اللہ ہے پھر بھی پڑھا دیتے تھے لیکن اگر جواب یہ ملا ہے کہ قرضہ تو چھوڑ کے گیا ہے قرضے کی ادایگی کا بندوں بس چھوڑ کے نہیں گیا تو حضور صلوالہ ساڑھے میں کو اپنے بھائی کے جنادہ پڑھو بھائی میں جا رہا ہوں جنازہ ہوتا تھا حضور نہیں مرتے تھے صلوالہ صاحبہ پڑھو بھائی اپنے بھائی کے جنادہ پڑھو میں جا رہا ہوں کچھ ایسا یہ معمول رہا ہے مخاری کی روایت ہے ایک دن ایک مسلمان بھائی کے جنادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لاکر پہلا سوال ہوئی کیا اس کے ذمہ کردہ تو نہیں ہے یا رسول اللہ ہے ادایگی کا بندوں بس اس کے ترکے میں یا رسول اللہ نہیں ہے ادا صلوالہ صاحبہ اور میں جا رہا ہوں صحابی رسول ابو قطعہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کھڑے ہوگئے یا رسول اللہ محرمانی فرمائیے اس ہمارے بھائی کو اس سعادت سے محروم نہ کیجئے رسول اللہ صاحب تشریف فرماہوں اور جنادہ پڑھیں اس سے زیادہ محرومی کیا ہو سکتی ہے یا رسول اللہ ہمارے بھائی کو اس سعادت سے محروم نہ کیجئے اس کا کرزہ میں دے دوں گا اس کا کرزہ میں دے دیں حضور جلوہ پڑھا دیا اور پھر اعلان فرمایا فرمایا دیکھو بھائی من ترک مالا فلورستہ ومن ترک کلن اوزیعا فالی وعلی جو مال چھوڑ کے فوت ہوگا مال چھوڑ کے برا ہے مال تو ملے گا وارسوں کو ہم ہاتھ ہی لگائیں گے لیکن اگر وہ چھوڑ کے برا ہے یا بے سہارا خاندان چھوڑ کے برا ہے وہ میرے پاس آئیں گی اور میرے ذمہ ہوں گی فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ صرف علیہ نہیں فرمایا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ وہ میرے پاس آئیں گے اور میری ذمہ داری ہوں گے ان کو سنبھالنا ان کی کفالت ان کی ضروریات پوری کرنا ان کو محرومی سے بچانا یہ میری ذمہ داری ہوگی فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ تاریخ کے ایک تاریخ کے طور پر میں ایک بات عرز کیا کرتا ہوں کہ یہ علیہ کے مراحل تو بڑے رہے ہیں پہلے علیہ شاید تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے بلے بلے بادشاہ گزرے ہیں بلے بلے سخی گزرے ہیں بہت کچھ کرتے رہے لیکن اب میری ذمہ داری ہے میری تاریخ کے مطابق میرے مطالع کے مطابق یہ بات کبھی میری ذمہ داری ہے یہ شاید پہلی بات جنابِ ربی کریم صلی اللہ علیہ شاید صلو آیا اور یہ اسلامی سٹیٹ کے ویلفر سسٹم کی بنیاد ہے یہ جملہ مَن تَرَكَ قَلَّا اَوْزَيَعَن فَإِلَيَّ وَعَلَيِّ مَسیج تی وی یہ جانل ہے یہ جانل ہے یہ جانل ہے